بریٹ رول کھانا کسی نہیں پسند ہوتا ہے پچھر سے لے کر بڑوں تک ہر کسی کو بریٹ رول کھانا پسند ہوتا ہے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر رہا ہوں بریٹ رول کی بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیسٹی ریسپی جسے ایک بار بنا کر کھائیں گے تو بار بانہ بنائیں گے تو چلی ریسپی شروع کرتے ہیں بریٹ رول بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے کڑھائی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل میں یہاں پہ ریفائنڈ آئل کا استعمال کر رہی ہوں جب وہ ہیٹ ہو جائے تو اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں 1 بائی فور سپون کے قریب صوف 1 بائی فور سپون کے قریب زیرا اور تھوڑا سا بلیک سیڈ یعنی منگریلا اور اس پھر اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں پان سے چھے بلکل باریک کٹی ہوئی لیسن کی کلیاں اب ہم ایکی سپیچولا کی ہیلپ سے قریب 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کچھ مسالے میں ون ٹی سپون کے قریب میرس پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ون ٹی سپون کے قریب نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر رہے اور یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ہم اپنی گیس کی پلیم کو میڈیم رکھیں گے اور میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں تین سے چار باری کٹی ہوئی ہری میٹس انگریڈینٹس کو اچھے سے ملا لینے کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں وائل پوٹیٹو یعنی ابلے ہوئے آلو اور میں یہاں پہ قریب سات ابلے ہوئے آلو کو استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ بنانے تو آپ زیادہ کو انٹیٹی میں آلو لے سکتے یا پھر کم جتنا آپ کو بنانے اس حساب سے لے سکتے پھر میں اس کو اچھے سے ملا لے رہی ہوں اس کو اچھے سے ملا لینے کے بعد اوپر سے بھی ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو میں یہاں پہ ایٹ کرنی ہوں بلکل تھوڑا سا گرم مسالہ ون بائی فور سپون کے قریب اور بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ون بائی فور سپون کے قریب بلیک پیپر پاورڈر یا کالی میرش کا پاورڈر اور اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے باری کٹی ہوئی دھنیا کی پتی جس سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور اس کا لک بھی کافی اچھا آتا ہے تو بس اتنی ہی انگریڈیٹس ہم اس میں ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس پیچولا کی ہلف سے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور یہاں پہ میں اپنے ایک اس پیچولا کی ہلف سے جس کو پوٹیٹو میش کرتے ہیں میشر کی ہلف سے ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے آپ چاہے تو اس پیچولا سے بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ میشر سے اس کو اچھے سے میش کر لے رہی ہوں اور پھر بس اب ہم اس کو اچھے سے قریب دو سے تیم نیت اچھے سے بھون لیں گے اور پھر اپنی گیس کی فلم کو بند کر لیں گے اور یہاں پہ آپ نمک چیک کر لیں اگر آپ کا نمک کم ہے تو نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر دیوں کیونکہ اپنے مسالے میں تھوڑا نمک کم لگا تو بس اب ہم اپنی گیس کی فلم کو کر دیں گے بند اور اپنے اس مسالے کو کر لیں گے تھوڑا سا تھنڈا دوسری سائٹ بریڈ رول بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہے ہوں 5 to 6 بریڈ کے پیچھے جتنا آپ کو بریڈ رول بنانا ہے آپ اتنی بریڈ لے اور تھوڑا سا ایک پیالے میں پانی لے اور اپنے جو بریڈ ہے اس کو دونوں سائٹ سے ہم بھیگو لیں اور پھر اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے پریس کریں تاکہ جو ہم نے ابھی پانی ڈالا ہے وہ اچھے سے نکل جائے پانی اس نے ابزورب کیا ہے تو بس بیچ میں جو ہمارا مسالہ ہے آلو کا اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بلکل اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھے سے اس کو پیک کر دیں گے اور پھر ہاتھوں سے اس کو چاروں طرف سے اچھے سے کور کر لیں گے اور جو بھی بچا پانی ہے اتنی زور سے ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ جو بچا ہوا پانی ہے وہ نکل جائے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بریڈ میں کوٹ ہو جائے بریڈ میں پیک ہو جائے تو بس دیکھیں ہمارا بریٹ رول کافی اچھے سے بن گیا ہے تو بس اب ہم ایسے ہی اپنے باقی بریٹ کو کر لیتے ہیں اس کا رول بنا لیتے ہیں اس کو بھی ہم بالکل ویسی بنائیں گے ہم اپنے بریٹ کو دونوں سائٹ سے اچھے سے بھیگو لیں گے پھر اس کو اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھے سے پریس کر کے اس کا پانی نیچوڑ لیں گے پھر ہم بیچ میں اپنے مسالے کو ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے پیک کر دیں گے اور اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھے سے چاروں طرف سے برابر کر لیں گے تاکہ جو ہمارا آلو ہے وہ دیکھیں نہیں اور ہمارا بریٹ سے وہ اچھے سے چاروں طرف سے پیک ہو جائے کور ہو جائے تو بلکل ایسے ہی ہم اپنے باقی سارے بریٹ رول کو بنا لیں گے اور یہ دیکھیں کہ کہیں سے بھی ہمارا آلو نہیں دیکھ رہا ہے آلو کا مسالہ نہیں دیکھ رہا ہے تو بس ایسے ہم اپنے باقی بریٹ رول کو بنا لیتے ہیں کیونکہ اگر جب یہ آلو دکھنے لگے گا اگر کہیں بھی ہول ہو جائے گا تو جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو جو ہمارا تیل ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ فٹ جائے گا تو اس لیے دھیان دیکھیں ہمارا آلو بلکل بھی دیکھیں بریٹ رول بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ جب چاہے بہت ہی آسانی سے اس سے بنا سکتے اور یہ بہت ہی دیسٹی لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے ساروے بریٹ رول کو بنا لیا ہے اب کرتے ہیں اسے فرائی تو یہاں پہ میں نے صرف چھے بریٹ رول بنایا ہے آپ چاہے تو کم زیادہ جتنے بریٹ ہو آپ کے پاس اتنا بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اوپر نیچے والے بھی بریٹ کو بنا دیا ہے تو بس ہمارا تیل ہیٹ ہو چکا ہے ہم اپنے سارے بریٹ رول کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس سے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہوتا ہے ہو جاتا اس کا جب کلر چینج ہونے لگے تب ہم اسے اسپون کی ہیلپ سے ادھر ادھر کریں گے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے پلٹ پلٹ کے یہ دیکھیں ہمارا ہمارے بریٹ رول کا کلر چینج ہو رہا ہے تو بس اب ہم اپنی گیس کی فلیم کو کر دیں گے بند یہ دیکھیں ہمارا کلر چینج ہو چکا ہے اگر آپ چاہے تو بریٹ کے چاروں طرف سے جو بریٹ کے چاروں طرف کے پارٹ کو آپ نکال سکتے ہیں صرف بیچ کے وائٹ پارٹ کو ٹرول میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے ہوگا یہ جب یہ فرائی کریں گے تو یہ جو ڈاک کلر ہے وہ نہیں آئے گا تو آپ کی چوائز ہے پیسے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں نے اس کو ایسے ہی بنا دیا ہے کھڑے بریٹ گئیں تو بس اب ہم اسے کر لیتے ہیں سب پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا فٹا فٹ بن گیا ہے ہمارا بریٹ رول یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کسپی ہوتا ہے اور اسے بنانا بے حدی آسان ہے اگر آپ کے پاس بہت کم انگریڈینٹس ہو تو آپ اسے فٹا فٹ بنا سکتے ہیں مہمانہ اچانک تو آپ انہیں ساب کر کے دے سکتے ہیں یا پھر کسی بھی فیسٹیول میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی میری یہ ریسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور دیکھیں اب اسے توڑ لیتے ہیں دیکھیں کتنی زیادہ کرسپی کرسپی ہماری بریٹ رول کی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے آپ دیکھیں توڑ کر کتنی سوفٹ ملائم اور کرسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں کیسی لگی میری یہ ریسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی ریسپی اس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بگل کی نوٹفکیشن بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تھانکس فور واشنگ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر